ایک ایرانی لڑکا اپنے آپ کو شہر نہیں ذہن میں ہے کہیں پڑھا ہے وہ صاحب نکل گیا روزی روٹی کے چکر میں اسی سویت یونین کے کسی شہر میں آزربائی جان قذاقستان کہاں بہرحال اللہ علم اللہ کس کو کیا دے دے کب دے دے کہاں دے دے تمہیں لوگوں کی ایج کرا ہوگا اللہ نے خوب نوازا صاحب خوب بزنس چلا بڑا پیسہ ایک دن اپنے گھر سے نکلا سامنے سے ایک لڑکی گزر رہی تھا یہ ڈیجیٹل کیمرہ جو اللہ نے بنایا کلک ہو گیا ڈال دی اللہ کے ہارڈ ڈسک میں اب آپ بتائیں کمپیوٹر چلاتے ہو نہیں چلاتے ہو کبھی فسے ہو ڈیلیٹ کر رہے ہیں ڈیلیٹ ہی نہیں ہوتا ہے نہیں ہے یہ بیجارہ بھی وہی معاملہ ہو گیا اب ڈیلیٹ کرنا چاہے رہے ڈیلیٹ ہی نہیں ہوتا ہارڈ ڈسک میں جا کے پڑھ گئی تصویر کیا کیا ہے بہت توجہ سنیا محرم اسلاح کا مہینہ ہے پیچھے پیچھے اس لڑکی کے چلا گیا مومن ہے کوئی گڑھ بڑھ بات نہیں غلط بات نہیں تصور بھی مطلب ہی چلا گیا گھر دیکھ کے واپس آگیا شریف لوگ ہیں اپنے دوستوں سے دو چار دوستوں ہی گئے ہوں گے دوستوں سے بات ہوئی یار اس کے وہاں گھر ہے پتہ لگاؤ اس کا باپ کون ہے رشتہ لے جاؤ دوست یار جو ہے رشتہ لے کے پہنچے اس نے کہا دیکھو اللہ نے لڑکی دی ہے شادی کرنا ہے بہت سخت بھی نہیں ہونا چاہیے ہم لوگ دی نیمان اگر ٹھیک ہے نا تو بقیہ اللہ کے اوپر چھوڑی ہے ان نے کہا لڑکی اللہ نے دی ہے شادی تو کرنا ہی ہے لیکن ذرا باہر کا آدمی کون ہے کیا توڑا جہاں پڑتال کرنا ہے ایسے کیسے ہاں بند کر کے ہاں کرتے ہیں خیر ہفتے دس دن کے بعد جواب آیا اببہ حضور کا کہ لڑکا ٹھیک ہے شکل ٹھیک صورت ٹھیک پیسہ ٹھیک سب کچھ درست ہے ایک عیب ہے کیا یہ مسلمان ہے اگر یہ اسلام چھوڑ دے ہمارے مذہب پر آ جائے مسیحی ہو جائے ہم کر دے کے یہاں جواب آیا رکھ کے ایک جملہ کہہ دوں نیکی کے لیے کہا جاتا ہے کہ تعجیلہو و تقلیلہو نیکی کا خیال جب ذہن میں آئے تو جلدی کرو اور اس کو کم سمجھو ذرا سا سوچنے میں ٹائم لگایا شیطان گز جائے گا عمرے ساتھ اسی میں فسا تھا اگر اسی وقت جب دماغ میں آئی تھی باز شروع میں ارے یار حسین کو بھلا نو کر دیتا بچ جاتا صاحب ٹائم دے دیا صبح بتاؤں گا ختم ہو گیا قصہ ان کے ساتھ یہی کیس ہوا پہلے جھٹکے میں ان کا کوئی بات نہیں ہے میں جو ہے وہ اپنا اسلام تھوڑی چھوڑ دوں گا کوئی ہمارے جو ہے مسلمانوں میں جو ہے وہ رڑکیوں کا کال تھوڑی پڑا ہے بات ختم ہو گئی لیکن اب وہ شیطان گز چکا ہے اہلِ کتاب سے نکاح ہو سکتا ہے تو یہ ہو سکتا ہے تو وہ اچھا اوپر سے کہنے کیا جاتا ہے کہ ہم مسیح ہو گئے ہیں اندر سے اپنے رہیں گے کیا دقت اہلِ کتاب کے ساتھ تو اگر دو سکتا ہے کچھ دنوں تک اپنا شیطان سمجھاتا رہا سمجھاتا رہا سمجھاتا رہا یہ بچارے آگئے بھر رہے میں شیطان کے انہوں کا ٹھیک ہے صاحب میں اسلام چھوڑ دیتا ہوں بات ختم ہو گئی اب نہیں معلوم مجھ کو کہ یہ شادی ربیل اول میں ہوئی تھی کہ جماعت السانی میں ہوئی تھی کہ نجب میں ہوئی تھی جو بھی ہوا شادی ہو گئی آرام سے رہ رہے ہیں صاحب یہاں تک کہ زلحج آگئی اسلام اصلاح کا مہینہ ہے اِنَّ الْحُسَيْنَ مِصْبَاحُ الْحُدَى وَسَّفِينَةُ النَّجَا آدمی سب چھوڑ سکتا ہے حسید نہیں چھوٹ سکتا ہے زلحج کا مہینہ آیا پچیس چھبیس اٹھائیس انتیس اب یاد آرہا ہے وہاں یہ ہو رہا ہوگا یہ ہو رہا ہوگا اب وہاں کا جلوس ہوگا وہاں کی مجلس ہوگی عجیب اس کو جو ہے چپ لگ گئی اب اپنے کو خوش رہا ہے تم نے ایسا کیوں کیا اپنے مذہب میں اپنے جو ہے وہ علاقے میں کیا لڑکیوں کے جو ہے وہ کال پڑ گیا تھا جو تم نے ادھر کر لیا چپ اب بیوی اس کی پریشان کیا بات ہے کان بھی آئے اسلاح کا مہینہ بھی ہے بیوی پریشان کیا بات ہے چپ یہاں تک کہ چار محرم چھ محرم آٹھ محرم نو محرم گزر گئی شبِ آشور آگئی اب برداشت نہیں ہو سکا کانتے ہیں رات کا کون سا حصہ تھا واللہ آلم بیٹھے بیٹھے چیخ نکل پڑی یا حسین اب لگا رونے بیوی دوڑ کے کیا بات ہے دس تن سے تم چپ ہو میں بار بار تم سے پوچھتی ہوں کیا بات ہے کیا میں تمہاری زوجہ ہوں نا جو پرابلہ میں تم اس کو بتاؤ اس نے کہا کہ اچھا بیٹ جاؤ ایک بات بتائیں ہم لوگ کسی کو بھی چھوڑ سکتے ہیں لیکن ہم مسلمانوں میں ایک شخصیت ہے جس کا نام ہے حسین حسین نہیں چھوٹ سکتے ہیں تو کہ آج اسی حسین کی شہادت کی رات ہے یوں برداشت نہیں ہو سکا مجھ سے کہ کیا تھا قصہ کیا تھا بقول اس کا کہ بھائی میں تو کبھی مجلس تو پڑی نہیں ہے لیکن مجلسوں میں جاتے آتے جو کچھ تھوڑا بہت سنا تھا میں نے شبِ آشور یہ سوچ کے کہ چلو کہیں مجلس میں نہ گیا ہوں خود ہی پڑھ لو اس کو سنانے کے بہانے میں نے امام حسین کا قصہ سنانا شروع کیا وہ عورت وہی کان نا مسائبِ حسین دل کا راستہ بن گیا کان اس نے رونا شروع کیا روتے روتے سو گئی یہ بھی چھپ ہو گیا سو گئی سو گئی بات ختم تھوڑی دیر کے بعد کیا ہوا پھر اٹھتی ہے کہتی ہے اچھا اس کو کیا پتا مسائب کیا ہے اور مجلس کیا ہے کہنا جو قصہ سنا رہے تھے ذرا پھر سناو تو میں نے پھر سنانا شروع کیا رونا شروع کیا اس نے اچانک مجھ کو خیرم کیا بات ہے تم رو رہی ہو کہا پتا نہیں کیا کیفیت ہے تم حسین کہتے ہو یہاں عجیب سی کیفیت ہوتی ہے کان دل کا دروازہ ہے تم حسین کہتے ہیں یہاں عجیب سی ہوق اٹھتی ہے کہ اس کا مطلب تم اپنے اندر حسین کی محبت محسوس کر رہی ہو کہ شاید پتا نہیں ہو سکتا ہے کہا دیکھ کام کرو پہلے میرے سوال کا جواب دو یہ بتاؤ تمہارے چکر میں میں نے گاؤں پردیس وطن بھائی بہن خاندار سب چھوڑا نا تمہارے لیے کہا ہاں کہا آپ جب حسین کی محبت تم محسوس کر رہی ہو آؤ شب شہادت حسین میرے لیے تم ایک کام کر دو کہا کیا کرنا ہوگا کہا مسلمان ہو جاؤ اسلام قبول کر لاؤ اس نے کہا میرے ماں باق سمت بتانا ایسا عشق پہنچ چکا تھا قلب میں حسین کا میرے ماں باق سے مد بتانا کہا نہیں بھئی ان سے کیا مطلب ہم دم دونوں رہیں گے اس رات شب عاشور وہ عورت مسلمان ہو گئی حدیث سمجھ میں آئی ان الحسین مصباح الحدہ بات ختم ہو گئی رہنے لگے یہ سب کسی کو پتا نہیں ہے ایک دن اس لڑکے نے اپنی بیوی سے کہا یہ چھپ چھپ کے کب تک رہیں گے میں خالی ہاتھ آیا تھا یہاں مولا نے اتنا سب دیا پھر جہاں جائیں گے اللہ دے سکتا ہے چھپ کے رہنے کے کوئی فائدہ نہیں ہے ایک کام کرتے ہیں جو بک سکتی پراپرٹی بیج کے پیسہ بنا لیتے ہیں جو نہیں ہو سکتی تمہارے باپ کو دے دے تمہیں تمہارا باپ ہے آؤ چلو جس حسین کے نام پہ مسلمان ہوئی ہو چلتے ہیں اس حسین کی زیارت زیارت بھی کریں گے وہیں چھوٹی سے کوئی دکان دکان کر لیں گے مولا کی بارگاہ میں رہیں گے جس اللہ نے یہاں دیا وہ اللہ وہاں دے گا بیوی میری تیار ہو گئی ہوتا توجہ سے سنیے بیوی میری تیار ہو گئی ہم نے اپنے ساری تیاری کر لی ایک پرچہ جو ہے وہ سامان کے اوپر لکھ کے رکھ دیا کہ ہم لوگ جا رہے ہیں اپنے بیوی کے باپ کے نام ہم کو تلاش مت کرنا رکھ کے باہر دو گھوڑے کھڑے ہو گئے کہ آدھی رات کو فرار کر جانا ہے جیسے ہی چلنے کو وقت آیا میری بیوی کی طبیعت خراب ہوئی کیا کرتا میں ادھر ادھر دوڑا ان کے ماں باپ کو اطلاع ہوئی وہ لوگ آئے حتیم طبیب ڈاکٹر صبح ہوتے ہوتے وہ لڑکی مر گئی اب کیا کر میں کہہ بھی نہیں سکتا ہوں کھل بھی نہیں سکتا ہوں بابا یہ شیعہ ہے دفن کر دیا ان کیا کیا طریقہ نہلا دھلا کے سارا زیور پہنا کے عورت کا کفن کے بعد تابوت میں رکھ کے میں تابوت کے دفن کرتا ہوں میں نے بھی اپنے جانا کے پروڑام کا انسل کر دیا کہ کچھ بھی ہو میری بیوی تھی مجھ کو اس کو غسل دینا چاہیے جیسے بھی ہو اس کا نماز ہونا چاہیے کفن ہونا چاہیے میں رک گیا اچھے تازی قبر تو معلوم ہے کہاں ہے رات کو میں گیا میں نے جلدی جلدی قبر کھو دی ادھیرے میں آدھی رات کو اب جو قبر پہنچتے دیکھا تابوت ہی نہیں دیکھئے میں قائل ہوں ہر خواب خواب نہیں ہوتا کوئی حیثیت نہیں ہوتی لیکن جب سامنے دیکھ رہا ہے تو اس کو تو خواب نہیں کہہ سکتے نا یہ تو بیداری میں گیا ہے اب آگے خواب آ رہا ہے اس نے اس کی تائید میں اب جو دیکھا دوسرا اس میں تابوت ہی نہیں ہے ایک مردہ لیٹا ہوا ہے اس پر انشاءاللہ کسی دن گفتگو کروں گا نقال فرشتے کیا ہوتے ہیں اب جو میں نے کفن کھولا ہے موچ والا آدمی داری صاف لیٹا ہوا ہے چلدی قبر تو یہی ہے کہاں چلی گئی یہی ہے کیلی قبر تازی آج کل کی بہرحال نہیں ہے تو کیا کرتا برابر کر کے آکے سو گیا رات کو خواب میں دیکھا بے نفس نفیس حضرت سید الشہدہ امام حسین سلام اللہ علیہ کیا بات ہے کیوں اتنا ٹنشن میں ہو کہلنے گا آقا میری بیوی قبر میں نہیں ہے اس کا تابوت غائب ہے کہتو اس میں ٹنشن کی کیا بات ہے کہتو میری بیوی تھی مسلمان ہو گئی تھی شیعہ تھی اس کو خسل ہونا چاہیے تھا اس کا کفن ہونا چاہیے تھا امام نے فرمایا یہ بتاؤ آجا چونکہ وہاں اگر دن میں نہ تھی کہتو تو خواب خواب ہے لیکن دیکھ چکا ہے نا کہ تابوت نہیں ہے یہ بتاؤ کیا تیری بھی کربلا نہیں جانا چاہیتی تھی کہاں ساری تیاری تو ہو چکی تھی کہتو وہ نہیں جا سکی ہم نے منگا لیا ایک انسان وہاں مرا تھا دفن ہوا تھا کربلا میں ہمارے لائق نہیں تھا ہم نے نقال فرشتوں کو حکم دیا اس کی لاش یہاں رکھ دی تابوت ہم نے منگوا لیا اب آنکھ کھلی بیدار ہوا بھاگا کربلا پہنچا جا کے وہاں خدام سے بات کی ایسا ایسا خواب دیکھا اور انہوں نے کہا بھئی نبش یہ قبر حرام ہے آپ کسی کے قبر کھوڑ اور وہ بھی آپ کے خواب کے چکر میں ہم قبر کھوڑتے ہیں اس نے کہا بھائی خواب نہیں ہے صرف ہم نے انہی آنکھوں سے دیکھا ہے تابوت وہاں نہیں ہے اس لیے میں خیران خواب پکا رہے ہیں دیکھ لو اچھا اللہ کوئی تب کوئی کام کرنا ہوتا ہے تو ایسے ہی دماغ بن جاتا ہے پتہ نہیں کیا ہوا وہ خادم کی ذہن آجا ٹھیک ہے ابھی نہیں تھوڑا رات ڈھلنے تو آدھی رات کے بعد آنا دیکھتے ہیں میں نے وضعب ایک دو عورتوں کا انتظام کیا کہ اگر تابوت نکل آتا ہے تو وہیں غسل و کفن کر کے دفنا دیں گے آدھی رات کو وہ آدمی جو وہاں دفن ہوا تھا اس کی قبر کھوڑی گئی دیکھا تابوت موجود تابوت نکالا لاش نکالی غسل و کفن ہوا نمازِ میت ہوئی اب یہ کہتا ہے میں نام بھول رہا اس مرجع کے کسی مرجع کے زمانے کی بات ہے کہ یہ سارا زیور دفن کر کے کیا کریں گے تو وہ کفن پنانے سے پہلے غسل سے پہلے میں نے سارا زیور اتار لیا اتار کے ایک تھیلی میں رکھا دفن کے بعد آیا نجف مرجع تقلید کے پاس ان کو اس نے کہا میں کیا کروں گا تو انہوں نے کہا بھئی یہ ہے کیا خمسہ زکاة ہے فطرہ ہے صدقہ ہے تم بتاؤ مد تو خرچ معلوم ہو تب اس نے اپنا یہ پورا قصہ سنایا کہ میں یہ میری بیوی کے زیورات ہیں کچھ سمجھ میں آیا غیر آکے محرم میں اپنے ہو جاتے ہیں دوسرے آکے محرم میں نجات پا جاتے ہیں ہم کہ جب ایک دن کے تھے تب سے اممہ نے کہنا شروع کیا بیٹا بولو حسین اگر ہم نہ صدرے اس محرم میں بس اتنا سوچ لیں میری مائیں اور بہنیں میرے بڑے بھائی میرے بچے امام حسین خوش ہوں گے یا ان کو اور تکلیف ہوگی بس معمولی مسائب آقا نے برداشت نہیں کیا ہے معمولی مسئیبتیں میرے مولا نے برداشت نہیں کیا ہے